ہیلو دوستو آپ کا میرے چینل کٹسو راما میں سواگت ہے آج میں جو ویڈیو سیئر کر رہی ہوں وہ ہے میری ڈرائنگ پلس لرننگ سیریز کا اگلا ویڈیو اس میں میں آج جو الفابیٹ لے رہی ہوں وہ ہے آئی الفابیٹ اس کے پہلے میں ویڈیو اپنا سٹارٹ کروں میں اپنے جو فرینڈز پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ میں نے ڈرائنگ پلس لرننگ نام سے ایک سیریز سٹارٹ کیا ہے جس میں میں ہر ویڈیو میں انگلیس کا ایک الفابیٹ لیتی ہو اور اس سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ڈرائنگ کرتے ہیں ہم لوگ اور اس میں کلر کرتے ہیں اس کا مین کنسپٹ اس ویڈیو کا یہی ہے کہ بچوں چھوٹے بچوں کو الفابیٹ بھی لرن ہو جائے ڈرائنگ بھی ہو جائے کلرنگ بھی ہو جائے اور ان سے ہونے والی جو چیزوں کے نام آتے ہیں وہ بھی بچوں کو یاد ہو جائے اس سے ان کی جو ورڈلس ہوتی ہے وہ امپروف ہوتی ہے تو بینہ دیر کریں ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں آئی فور انڈیا تو یہاں پر ہم انڈیا کا فلیگ بنا لیتے ہیں کیونکہ انڈیا کا فلیگ ہی انڈیا کو ریپریجنٹ کرتا ہے تو سب سے اچھا آئیڈیا آئی فور انڈیا انڈیا بنانے کا سب سے اچھا ہے انڈیا کو ریپریجنٹ کرنے کا طریقہ کہ اس کا فلیگ بنا دیا جائے تو یہ ہمارا انڈیا کا فلیگ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم کلر کر لیتے ہیں تو یہاں پر آئی فور انڈیا کا فلیگ بلکل تیار ہے یہاں پر آپ فلیگ بنواتے بنواتے جیسے جنرل نوریج میں یوکی جی اور پرائیمری میں پوچھے جاتے ہیں کوششنز جنرل نوریج میں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر جب بچہ فلیگ بنا رہا ہوتا ہے کلر کرے گئی تو ساتھ بھی اس کوششن کا انصر بھی آپ اس کو یاد کروا سکتے ہیں تو بچوں کو ایک ساتھ کئی چیزیں ہو رہی ہیں درائنگ بھی ہو رہی ہے لرننگ بھی ہو رہی ہے بچے انگیج بھی ہیں آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہے آئی فور انڈیا اب ہم بناتے ہیں بچوں کی منپسند چیز وہ ہے آئی فور آئس کریم یہ تو بچے بنانے میں بہت انجوائے کریں گے کیونکہ بچوں کے تو آئس کریم دیکھ کر بچوں کے موں میں پانی آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا آئی فور آئس کریم بلکل تیار ہونے جا رہا ہے بہت سمپل سمپل ڈرائنگ ہے میں اس لیے ڈرائنگ بنا رہی ہوں چھوٹے بچوں کے لیے ہی بنا رہی ہوں کہ میری خود کی بیٹی کو میں نے اسی طریقے سے ہی سکھایا ہے ڈرائنگ بنانا تو اس کا ہاتھ دیرے 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 بناتے بناتے بہت سیٹ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ہے ایکسپریئنس میں آپ کے ساتھ بھی سیئر کروں کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنا بہت ہارڈ ہوتا ہے بڑے بچے ہو تو وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے لیکن چھوٹے بچوں کو ہم کیسے انگیج کریں وہ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے بہت سمپا سمپا ڈرائنگ جو کہ کوئی بچہ تین سال چار سال پانچ سال کے بچے آرام سے بنا لیں گے کوئی ان کو پرابلم نہیں آنے والی ہے تو یہاں پر آئی فور آئس کریم تیار ہے تو یہاں پر بچوں کی من پسند چیز آئس کریم بالکل تیار ہے کھانے کے لیے آپ کے موہ میں بھی پانی آرہا ہے نا چلو ہم لوگ ساتھ میں مل کر ہی آئس کریم کھا لیتے ہیں اب ہم یہاں پر بناتے ہیں آئی فور انسیٹ تو یہاں پر ہم انسیٹ بنا لیتے ہیں بہت سمپل سمپل ڈرائنگز ہیں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کو کروا سکتے ہیں تو یہاں پر آئی فور انسیٹ بلکل تیار ہے آئی فور انسیٹ ہمارا تیار ہے بن کر اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز آپ اس کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریے اور کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس لکھ کر بھی جرور بتائیے کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اور آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پہ بھی کوئی ویڈیو کی نیٹس ہے تو آپ مجھے بلکل لکھ کر بتا سکتے ہیں میں اگر کوسس کروں گی پوری اپنی طرف سے کہ آپ کو وہ ویڈیو میں پروائیڈ کر سکوں تو یہاں پر آئی فور انسیٹ تیار ہے آئی فور آئیس سکیٹ ہم بنانے جا رہے ہیں چھٹیوں میں ہالیڈیز میں بچوں کو جرور کوئی نہ کوئی اٹیویٹی کروانا چاہیے چاہے وہ جو بھی ہو سنگنگ ہو ڈانسنگ ہو پینٹنگ ہو ڈروائنگ ہو یا سکیٹنگ ٹائپ کی بچوں میں بہت کریج ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کی اٹیویٹی بچوں میں ڈال سکتے ہیں کلاسس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو بچوں کا confidence ہوتا ہے وہ بہت زیادہ improve ہوتا ہے بچوں کے اندر جو personality ہوتی ہے وہ بہت improve ہوتی ہے جروری ہے آج کل پڑھائی تو ہے اس آتھ میں جروری اس میں کوئی compromise کری نہیں سکتے ہم کیونکہ اگر ہمیں جمانے کے ساتھ چلنا ہے تو بچوں کو اسی حساب سے ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے اور آج کل اتنا tough بچوں کا time table ہوتا ہے کہ اس میں سے time نکالنا اور اس کے بعد بچوں کو کسی اور activity میں engage کرنا بہت زیادہ tough ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا تو بچوں کے ساتھ parents کو لگنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بچے تو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ہمیں ہی help کرنی ہے تو ہمیں ضرور ایک extra activity بچوں کو کروانی چاہیے تاکہ بچوں کا confidence بھی improve ہوتا ہے ان کی personality بھی develop ہوتی ہے تو یہاں پر eyes for eyes get تیار ہے تو eyes for eyes get تیار ہیں اب ہم بناتے ہے eye for eye for infant ہم بنا رہے ہیں اس کے پہلے میں میں نے a b c d d d g h تک کے بنا ہے ویڈیو ابھی تک وہ میں نے ان کے جو لنک ہے وہ میں نے description box میں دے دیا ہے تو آپ مہا سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو need ہے تو آپ مہا سے بچوں کو بنوا کر ہیلپ کروا سکتے ہیں تو یہاں پر eye for infant تیار ہے اب اس میں ہم color کر لیتے ہیں eye for infant ہمارا تیار ہے اب ہم چلتے ہیں آگے تو اب ہم یہاں پر اور دیکھ لیتے ہے کہ eye alphabet سے آپ اور کیا چیزیں بنا سکتے ہیں کیونکہ سبھی چیزیں یہاں بنانا possible نہیں ہے کیونکہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ options دے دیتی ہوں آپ google پہ search کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے دیکھ دیکھ کا بنوا سکتے ہیں درائنگ جیسے آپ eye سے igloo بنا سکتے ہیں igloo کی ڈرائنگ بہت بنوا مل جاتی ہے بڑے بچوں کی بکس میں igloo یہ سب ڈرائنگ بہت مل جاتی ہیں آپ یہاں پر بنوا سکتے eye for iron iron ایک تو battle ہوتا ہے وہ iron جس سے ہم کپڑے اپنے press کرتے ہیں وہ iron کی ڈرائنگ آپ یہاں پر بنوا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ بنوا سکتے ہیں ink pot ink pot بنا سکتے ہیں ice cube بنا سکتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ blank space دیکھ رہا یہاں پر کیا سکتا ہے آپ کے دماغ میں کون سا idea آ رہا ہے تو بتائی سوچ جلدی بتائی کہ i for اور کیا ہو سکتا ہے میں نے دیکھ آپ کو hint دیا ہے کہ آپ idea لگ i for or کیا ہو سکتا ہے ہاں جی آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں i for idea i for idea تو یہ یہ سب options ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں یہ پر آگے دیکھ لیتے ہیں تو thank you very much for watching my video اگر آپ کو میرا video پسند آیا ہے تو please like share and subscribe جرور کریے گا آگے میں جلدی آپ اپنا یہ ویڈیو کی series لے کر آؤں میں آگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جب تک کے لیے bye bye